بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو الفاروق اکردگی اچھا تو سٹوڈنٹس لاس ٹائم ہم لوگوں نے ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو کمپلیٹ کی تھی ہم لوگ نائن کلاس چپٹر نمبر فور پڑھ رہے تھے اب ہم لوگ چلیں گے اپنے نیکس ایکسرسائز کی طرف جو کہ ایکسرسائز ہے بارے پاس ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹری اب دیکھیں ہم لوگوں نے ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹری اس کا سبتہ پہلے ہم لوگ کوششن میں ون کریں گے اس میں ہمیں کہتا ہے ایکسرس ایس اوپ ڈا فور پوائنٹ سرڈ دیکھیں جو سرڈ کا ورڈ یوز ہی ہے نا یہ انڈر اوڈ کے سائن کو اس نے ہمیں کہا کہتا ہے کہ جتنے بھی اس نے کوششن میں ون نے ہمیں اس نے چار پارٹس دیئے بھی ہیں اور تمام کے تمام پارٹس میں انڈر اوڈ کا استعمال ہوا ہے جس میں ہر انڈر اوڈ کا روڈ ڈیفرنٹ ہے جیسا کہ ہم لوگ کوششن میں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ تو یہ چیز ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ ہم لوگوں نے اس کو سمپلیس فارم میں یعنی کہ سادہ ترین شکل میں ہم لوگوں نے اس کو چینج کر دینا تو انتہائی آسان بات ہے مشکل بات نہیں ہے آپ لوگ اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں اس کو سمجھیں اس کے نوٹس بنائیں تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کوششن بے ایکسرسائز 4.3 اس کے فرس پارٹ کی طرف اس میں ہمیں کہا کہ ہم لوگوں نے انڈر اوٹ 180 کو سمپلیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو ہم لوگ یہاں پہ لکھا ہوا انڈر اوٹ 180 تو سب سے پہلے ایک چیز جو ہم لوگ ابھی تک کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا ہوا یہ چیز کہ جب بھی کوششن سٹارڈ کرنا ہے ہم لوگوں نے سلوشن لکھ کے اپنے کوششن کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دینا ہے اب دیکھیں جیسا کہ میں پاس 180 لکھا گا ہے یہ انڈر اوٹ کی شکل میں لکھا گا ہے تو اس کو ہم لوگ کس میں چینج کریں گے ہم لوگ اس کو ایکسپونینشل فارم میں چینج کر دیں گے پاور کی شکل میں اس کو ہم لوگ لکھ دیں گے جب میں اس انڈر اوٹ کو ختم کروں گا تو انڈر اوٹ تو ختم ہو جے گا تو 180 کے اوپر پاور میں آجے گا 1 by 2 اب دیکھیں جو انڈر اوٹ ہوتا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے 1 by 2 پاور میں ٹھیک ہے اگلے کوششن میں دیکھیں گے کہ جس طرح ویلی چینج ہوگی تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا فی الحال ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب میں نے انڈر اوٹ 180 کو ختم کیا اس کے اوپر انڈر اوٹ کے سائن کو میں نے ہٹایا تو میں نے پاور میں کیا لکھ دیا 180 اب دیکھیں ہم لوگوں نے کوششن کے ساتھ بلکل اپنے آنسر شیٹ کے اوپر ساتھ ساتھ رفر کر لے رہے اب دیکھیں 180 ہے میں 180 کا LCM دیتا ہوں جب میں 180 کا LCM دوں گا تو دیکھیں سب سے پہلے LCM لینے کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سب سے پہلے 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا ہے اگر تو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے تو جب تک 2 پہ ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا ہم نے اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے رہنا تو دیکھیں 29018 اور 200 اب مزید 90 آیا 90 بھی 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو میں کہوں گا 248 2510 یعنی کہ 45 کو اگر میں 2 سے ملٹیپلی کروں تو 90 بنتے ہیں اب دیکھیں جو اگلا نمبر آیا وہ 45 آیا 45 2 پہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اب 2 سے نیکس نمبر میں دیکھوں گا جو کہ میں پاس 3 ہے تو یہ 45 3 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3103 315 15 تو اب یہ جب تک یہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا ہم لوگ اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے یہاں پہ آگے 3510 15 اور 5 آگیا تو 5105 اب دیکھیں جب ہم لوگ LCM دیتے ہیں ہم نے اس میں counter check کر لینا ہوتا ہے واضح کار اگر ہمیں لگے کہ ہم لوگا نے LCM صحیح لیا یا نہیں دیا اب یہ جتنے بھی numbers آ رہے ہیں اگر میں ان سب کو آپس میں multiply کروں گا اس کا answer آئے گا میرے پاس 180 ٹھیک ہو گیا اب 2 multiply by 2 کریں multiply by 3 کریں multiply by 3 کریں multiply by 5 کریں چیکیز میں پاس کس کے equal آئے گا equal to 180 تو یہاں سے دیکھیں میں 180 کو کیا کہہ سکتا ہو میں 180 کو کروں گا 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 اور multiply by 5 آگیا اب دیکھیں اگر میں ان سارے numbers کو multiply کروں گا تو اس کا answer کس کے equal آئے گا 180 کے پر آئے گا اب دیکھیں یہاں سے ہم لوگوں نے چیز دیکھ رہی ہے کہ 2 2 times multiply 3 2 times multiply ہوتا ہے ہم اس کو اس کی power میں لکھ دیتے ہیں اگر 2 2 times multiply ہو رہا ہے تو 2 کی power آجے گا 2 اس طرح اگر آپ دیکھیں 3 2 times multiply ہو رہا ہے تو 3 کی power کی آجے 2 اب چونکہ 5 اکیلا ہے تو 5 کو ہم لوگ الگ ہی رکھیں گے سب اب دیکھیں اب اندر سارے کے سارے numbers آپس میں multiply میں اور ان سب کی ایک hole power ہے تو طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام variables bracket کے اندر multiply میں ہو اور ان کی ایک power لکھی ہو جو hole میں ایک power لکھی بھی ہے تو وہ power ہر ایک number کی ہر ایک variable کی power سے الگ الگ multiply ہو سکتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے 2 کی power 2 کو multiply کسے کر دوں گا 1 by 2 کے ساتھ into 3 کی power 2 into 1 by 2 multiplied by 5 1 into 1 by 2 میں نے کیا کیا میں نے bracket کے اندر 3 numbers دکھے وے تھے اور 1 by 2 میں نے اس power کو ہر number کی power کے ساتھ الگ multiply کر دیا میں دیکھوں یہاں پہ cancel ہوتا ہے اسے cancel کر دوں گا یہ 2 2 سے cancel یہ 2 سے cancel ہو گیا تو یہاں پہ باقی کیا بچہ میرے پاس 2 multiplied by 3 multiplied by 5 1 کو جو 1 by 2 سے multiply 6 multiplied by 5 اور اس کی power میں کیا جگہ ہمارے پاس 1 by 2 اس کی power کو ہم لوگ under root کی form میں نکھ سکتے ہیں جو کہ 6 multiplied by 5 5 5 1 by 2 کا مطلب 5 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 6 under 5 تو دیکھیں انتہائی آسان بات میں نے آپ کے سامنے کی اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات جت آنا چاہوں گا کہ بچے یہاں پہ چھوٹی سی mistake کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں میں لکھا 6 میں نے الگ لکھا ہے under 5 میں نے الگ لکھا ہے بچے کیا غلطی کر دیتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں وہ چیز کو غلط نہیں کر نا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے اور آپ لوگ کا ریزلٹ پہ بہت اچھا ہے چیئے اب نیچ پاس اس میں ہم ایک کہتے سیکن پارٹ ہے وہ کہتے 3 3 الگ ہے under 162 اب دیکھیں یہاں پہ طریقہ کار وہ ہی چل لے کہ ہم لوگ نے کیا کر نا ہے solution لکھنا سب پہلے اور اپنے question کو repeat کر لینا تو question میں کیا ہے 3 under root سے باہر ہے جیسے میں نے بھی بتایا 3 ہے under root سے پہلے لکھا ہے 3 اور under 162 آپ میں مل کتنا ہو رہا ہے اب دیکھیں سب پہلے کیا ہوگا لائے ہی ہوتا ہے اب دیکھیں under 162 ہے اگر میں اس کی exponential form میں convert کر دوں گا پاور کی شکل میں تبدیل کر دوں گا تو under ختم ہو گیا under کی جگہ کیا آگیا ہمارے پاس 1 2 اب دیکھیں 162 ہے جیسے میں نے 180 لیا تھا اب 162 کا لیتا جب 162 سب سے پہلے لوگ 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیکھیں گے اگر 2 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ next number پہ جائیں گے اب دیکھیں 28000 16 21 22 21 کو 2 سے multiply کریں 162 ہی آئے گا اب 81 21 ایسا number آگیا جو آگے 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اب میں next number پہ جاؤں گا 3 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے 81 اب دیکھیں کیا کریں گے 3 200 6 3 7 0 21 27 کو 3 سے multiply کروں گا دوسرے الفاظ میں تو اس کا answer 81 ہی آئے 27 مزید 3 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے 3 9 0 27 3 300 9 اور 3 103 اب دیکھیں پھر سے وہ چیز کہ میرے پاس جتنے numbers آئے ہیں اگر میں ان کو آپس میں multiply کروں گا تو کیا ہوگا ان کا answer میرے پاس 162 آئے گا اب دیکھیں start میں 3 لکھا گا اس کو ہم لوگ ویسے ہی لکھے دیں گے اور 162 کی جگہ ہم لوگ ان تمام numbers کو multiply میں لکھ دیں 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and multiply by 3 whole power کے آگے میرے پاس 1 by 2 1 times آگیا اور 3 ہیں ان کو ہم لوگوں نے 4 times ملک دیکھیں یہاں سے ہم لوگوں نے ایک بات کا دھیان لکھنا ہے اب دیکھیں جو پچھلا کوششن لوگوں نے کیا تھا اس میں تو 2 2 کے ہی پیر تھے صحیح ہے نا اب یہاں پہ 3 4 times multiply ہر ہے تو دیکھیں ہم لوگ کیا کریں ہم لوگوں نے ادھر 3 کی power 4 بھی لکھ سکتے تب بھی ہمارا answer آئے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ 2 آگیا into 3 کو ہم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں میں 2 2 کا پیر بھی بنا سکتا ہوں میں 3 کی پیر 4 بھی لکھ سکتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میں 2 2 کا پیر اکٹھا کر دوں گا اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے اب 2 تو آگیا ویسے ہی 3 یہاں پہ میں نے اندرلائن کی آپ کے پاس 3 2 ٹائمز ملٹی دلہ ہو رہے 3 کی پاور 2 3 پیر 2 ٹائمز ملٹی دلہ 3 کی پاور 2 اس پورے کی ہول پاور 1 2 اب دیکھیں ہمارے ذہن میں کوششن آئے گا میں یہاں پہ 2 2 2 کا پیر ہی اکٹھا کیوں کیا چونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ 3 کی پاور 2 ہے اس 1 2 نے بعد میں جب آکے اندر ملٹی ہونا ہے تو 2 2 سے cancel ہو جے گا تاکہ ہم لوگ اس کو آسانی سے کر سکے اس لئے میں 2 2 کا پیر اکٹھا گیا اب یہاں سے دیکھیں جس کی پاور کچھ نہیں ہوتی اس کی پاور 1 ہوتی ہے پھر 3 numbers ملٹی پیر میں ہے جب کی ایک پاور ہے تو یہ پاور ہر ایک کی پاور سے ملٹی پیر ہو جائے گی تو کی پاور 1 into 1 by 2 ملٹی پیر 3 کی پاور 2 into 1 by 2 ملٹی پیر 3 کی پاور 2 into 1 by 2 اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے میرے پاس جو cancel ہوتے ہیں اسے ہم لوگ cancel کر دیں بیٹے 2 1 by 2 1 by 2 multiply by 3 multiply by 3 اب دیکھیں یہاں پہ اس dot کو multiply بھی لکھ سکتا ہوں dot بھی کہہ سکتا ہوں اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے میرے پاس 2 کی power 1 by 2 ہے اس کو میں سب سے end پہ لکھ دیتا ہوں 3 times multiply ہو رہے ہیں ان کو میں اکھٹھا لکھ دیا دیکھیں multiply میں جس کو مرضی آگے پیچھ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں بس میں نے کیا 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 3 کی power 1 ہے 3 3 کو میں اکھٹھا کر دیا 2 کی power میرے پاس کی آگیا 1 by 2 آگیا 3 کو 3 times multiply 3 9 9 3 0 27 27 یہ آگے 27 2 کی power 1 by 2 ہے اس کو میں اگر under 2 ختم کر آگے میں 2 ختم کر 1 2 آتا ہے اس طریقے سے ہم لوگ نے اپنے 2 پارٹ کو بھی کر لیا جو کہ انتہائی آسان ہے بس ہم لوگ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے تو پھر ہمارے کوئی جیسے ہم لوگ پڑھ پڑھ آئے تو ہم لوگ سٹارٹ ہو ایسی کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ کہیں solution لکھیں گے اور اپنے question کو ایک مٹ ریپیٹ کر لیں گے تو یہ آگیا 3 by 4 under 128 is کا روٹ کے آگے میرے پاس 3 آگیا سب سے پہلے کیا کام ہوگا دیکھیں ایک میں equal کا سائن لگایا میں صحیح ہے تمام question میں دیکھیں کہ میں نے start میں جب solution لکھا تب میں equal to sign نہیں لگایا باقی ہر جگہ پہ end تک equal to sign آرہا ہے اکثر بچے کے کہتے ہیں وہ equal to sign لگا جائے نہیں بھول کرتے ہیں سمجھا رہے کہ نہیں تو آپ لوگ نے اس طرح equal sign کا بڑا دھیان لگ ہے تو دیکھیں آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو لازمی اس کو subscribe کریں اور شاہر میں جو ویڈیو لائک کریں اگر ان ویڈیو سے related کوئی بھی question ہو آپ comments میں پوچھیں روڈ ختم کروں گا کیا کہا میں جب 128 روڈ ختم کروں گا اب کی مرتبہ پاور میں 1 2 نہیں آئے گا دیکھیں یہاں بھی تو پاور میں 1 2 آتا تھا نا اس ہی وزا یہ تھی چونکہ ان روڈ کے اوپر کچھ نہیں لکھا تھا ہم کہتے رہے پاور میں 1 2 یہ بات ہے ہم لوگ نے chapter 2 میں بھی سیکھی تھی جو میں نے آپ بھی detail میں بتایا تھا اب دیکھیں جب پاور میں 1 2 آتا ہے 3 لکھا رہا رہا ہے آپ دیکھیں گے اپنے بک سے بھی اگر آپ کریں گے تو یہ 3 چونکہ ان روڈ کے اوپر ہے جب اوپر ہی لکھنا ہے اب دیکھیں جب میں اس کا 3 ختم کروں گا مطلب اس کا مطلب بول دیں ہے under 128 اس کا root 3 کو جب میں ختم کروں گا تو وہاں سے ختم ہو دے گا پاور میں آجے گا میرے پاس 1 3 سمجھ گیا آئی اگر تو اوپر کچھ نہیں دکھاؤ صحیح ہے اب دیکھیں میرے پاس آگیا آگیا 128 اب میں کیا کروں گا 128 کا بھی لسیم دنوں گا تو دیکھیں وہ ہی طریقہ کا جو میں نے آپ کو بتایا 128 ہے سب سے پہلے میں 2 پہ ڈیوائیڈ کروں گا دیکھیں جی 2 6 12 2 4 8 دیکھیں 2 2 2 6 12 پھر آگیا آگیا 28 16 پھر 24 8 2 2 4 اور یہ آگیا 2 1 2 آگیا اب دیکھیں میں دیکھتا ہوں کہ 2 کتنے ٹائمز آ رہا 1 2 3 4 5 6 7 مطلب 2 7 ٹائمز آگیا اس کا مطلب ہے اگر میں 2 7 ٹائمز ملٹیپلائے کروں 2 ملٹیپلائے 7 ہی کہہ 2 7 ٹائمز جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا آنثر آئے گا میرے پاس 128 آئے گا اب دیکھیں میں اس 128 کی جگہ کیا لکھ دوں گا اب دیکھیں جہاں پہ ڈور نہیں لگا تھا میں ڈور لگا دیا کوئی مستی بات نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے آپ لگا دیں گے تب بھی ٹھیک ہے نہیں لگائیں ٹھیک 128 کی جگہ آگیا 2 کو 7 ٹائمز ملٹی پی تو دیکھیں یہ آگے 2 3 4 5 6 7 whole power میں کیا آگے میرے پاس 1 بیٹ تو دیکھیں تمام جی 2 ہے اس کے درمیان میں ملٹی کا سائن نہیں لگا آپ لگ لگ لیں یا ملٹی پی لیں بات دیکھ ہے تو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے ہم لوگ نے اپنے کوششن کو ساتھ کاؤنٹر چیک بھی کرتے رہنا چونکہ چھوٹے سی مشٹیک سے ہمارا پورا کوششن غلط ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 پاور ہے اس پاور کو میں ہر ایک کی پاور کے ساتھ ملٹیپلائے کر سکتا ہوں تو یہ آگے 3 by 4 into bracket کے اندر میں کیا کروں گا اس 1 by 3 کو ہر ایک نمبر کی پاور کے ساتھ ملٹیپلائے تو دیکھیں 2 کی پاور 3 into 1 by 3 dot 2 کی پاور 3 into 1 by 3 dot 2 کی پاور 1 into 1 by 3 اب دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے ہر ایک کی پاور کو اس کی پاور کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیگا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ 3 اس 1 by 3 سے کینسا یہ 3 اس 1 by 3 سے کینسا تو کیا بچتا ہے باقی میرے پاس 3 by 4 into 2 کی پاور 1 dot 2 کی پاور 1 2 کی پاور 1 ہے ہم لوگ 1 by 2 کی کسی بھی نمبر کی پاور 1 ہوتی ہے اس کو ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں understood ہے اگر کسی کی پاور کچھ نہیں لکھی ہوئی تو 1 ہوگی اگر 1 کے علاوہ کوئی بھی پاور ہوگی تو وہ پاور مینچن ہوگی اب دیکھیں میں نے بریکٹ لگائی میں نے بریکٹ نہیں لگاؤں گا تب بھی ہمارے پاس بات چلے گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ 3 by 4 اب دیکھیں میں بریکٹ کو میں نے ختم کر دیا بریکٹ کی جگہ میں نے dot لگا دیا میں اس 2 کو 2 سے ملٹیپلا کروں گا 2 2 ra 4 dot 2 کی پاور 1 by 3 اب دیکھیں آپ لوگوں نے ایک بات اور گیا دکھنی ہے ہم لوگوں نے کبھی اس بات غور تو نہیں کیا ہمیشہ وہی دو نمبر آپس میں ملٹیپلا ہوتے ہیں ان کا کوئی آنسر آتے ہیں جب ان کی پاور ہمارے پاس سیم ہوتی ہے اب دیکھیں ادھر 2 کی پاور 1 تھا ادھر بھی 2 کی پاور 1 تھا ادھر 2 کی پاور 1 by 3 تھا تو میں نے ان دونوں کو ملٹیپلا کیا اور اس کو میں نے ساتھ دیکھ لیا اب دیکھیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ denominator میں 4 ہے یہ 4 اس 4 کو کیا کر دے گا کینسل کر دے گا تو یہ آ گیا 3 2 کی پاور 1 by 3 کو جب میں انڈر روڈ کی شکر میں دیکھوں گا تو یہ 2 آ گیا چونکہ پاور 1 by 3 ہے ادھر انڈر روڈ کے اوپر کونسا سائن آ دے گا ہمارے پاس 3 کا سائن آ دے گا تو اس کو ہم لوگ پڑیں گے 3 into under 2 under 2 کا روڈ 3 آ گیا میرے پاس تو یہ ہمارے پاس اس کا 3rd part ہو گیا اب دیکھیں جو 4th part ہے وہ بھی انتہائی easy ہے جیسے ہم لوگ نے ان question کو کیا وہ بھی بلکل ویسے ہی ہونے اگر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں آپ کو ویڈیو تچیل لگ رہی ہے آپ like کریں share لازمی کریں اور ہمارے چینل کو subscribe لازمی کریں ٹھیک ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو دیکھیں تو طریقہ اگر ابھی تک ہمارا کو ہی چل رہا ہے جو کہ ہمیشہ سے ہم لوگوں نے ایک ہی بات سکھی کہ question کو اچھے طریقے سے present کرنے کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے question لکھاوا ہم لوگوں نے marker سے question لکھ لیا marker سے question لکھنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے solution لکھیں گے اور اپنے question کو repeat کر دیں گے 96 x کی power 6 y کی power 7 z کی power 8 اور اس پورے کی روڈ میں کیا آجے گا 5 آجے گا اب دیکھیں اب یہاں پہ کیا آپ دیکھیں ہم لوگ میں یہ دیکھوں کہ under root کے اوپر اب کیا دکھاوا آ رہا ہے under root کے اوپر 5 دکھاوا آ رہا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو کس میں convert کریں گے ہم لوگ اس کو power کی شکل میں exponential form میں change کر دیں گے under root کو ختم کر کے exponential form میں آجیں گے x کی power 6 y کی power 7 اور z کی power 8 اور اس پورے کی whole power کیا آجے گی میرے پاس 1 by 5 یہ root 5 تھا اس کو میں نے کس میں لیکھ دیا 1 by 5 power کی شکل میں میں نے اس کو لیکھ دیا ہے آپ دیکھیں یہاں سے میں کیا کروں گا 96 کلسیم ہوگا تو جب میں 96 کلسیم لیتا ہوں آپ کے سامنے یہ تو طریقہ تار تو وہی ہے کیا کریں گے لوگ سب سے پہ divide بار کریں 248 28 16 پھر دیکھیں 24 24 248 21 22 24 اور پھر آگے 26 23 26 اور end پہ گھیں گے 31 23 اب دیکھیں میں دیکھیں کتنے ٹائمز آ رہا 1 2 3 4 5 2 کو 5 ٹائم ملٹیپلا کریں اور پھر اس کو 3 سے ملٹیپلا کریں گے تو ہمارے پاس ہمارا answer آجے گا 96 تو دیکھیں یہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے 96 کی جگہ کیا دیکھیں گے 2 کو 5 ٹائمز وہ end پہ کیا آجے گا 3 دیکھیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 کو 5 ٹائمز ملٹیپلا کر دیا اور ساتھ میں dot 3 x کی پہ ور 6 ہے اس کو ویسے لکھ دیں y کی پہ 7 ویسے ہی آدھے اور z کی پہ 8 یہ بھی ویسے ہی آدھے اس پورے کی پہ میں کیا دیکھا 1 by 5 آگیا اب دیکھیں next step میں میں دیکھ رہا ہوں یہ equal کا sign آگیا اب دیکھیں میں کہ دیکھ رہا ہوں یہ 2 ہے 5 ٹائمز ملٹیپلائے ہی ہو رہے اور پاور میں پاور میں کیا مرے پاس 1 by 5 ہی لکھا رہا ہے تو اس کا مطلب 2 چکے اتھر whole power میں 1 by 5 ہے اور 2 5 ٹائمز ملٹیپلائے ہرہے تو ہم 2 کو 5 ٹائمز کو اکٹھا کر دیں گی تو دیکھیں ان سب کو دیکھوں کہ 2 5 ٹائمز ملٹیپلائے ہرہے تو 2 کی پاور میں کیا دے گا 5 آجے دیکھیں x کی پاور 6 y کی پاور 7 z کی پاور 8 ایسے تو نہیں کٹ ہو سکتے میں کیا کروں گا ان کو میں ایسے کہہ سکتا ہوں x x x کی پاور 5 دیکھیں نا دونوں ویریبل ہیں دونوں کی بے سین اگر میں اکٹھا کروں گا پاور ایڈ ہو جائیں گی اس کی پاور 5 اس کی پاور 1 تو اکٹھا کریں گا تو x کی پاور 6 ہی آئے گا اسی طرح دیکھیں y کی پاور 7 ہے y کی پاور 7 کو میں کی کہہ سکتا ہوں y کی پاور 2 dot y کی پاور 5 چونکہ جیسے ہم لوگوں نے ادھر ہم نے کہا تھا 5 اور 1 6 ہو سکتا ہے جب میں بے سیم پاور ایڈ دیکھوں گا اس فاملے کو دیکھوں گا اس رول کو دیکھوں گا تو 5 میں 2 کو 7 آئے گا تو اب بتائیں جب z کی پاور 8 ہے تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے z کی پاور 8 کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں z کی پاور 3 dot z کی پاور 5 اس پورے کی whole پاور کتنی آجے گی 1 by 5 صحیح ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کو میں الگ کر لیتا ہوں چونکہ ملٹی پلائے میں ہم اس کی اریجمنٹ کو چینج کریں گے تو کوئی مسئلے بات نہیں ہے اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں جن جن کو میں underline کروں گا وہ سارے کے سارے کی ہمارے پاس سیم پاور ملے یہ دیکھیں یہ 2 کی پاور 5 یہ x کی پاور 5 یہ y کی پاور 5 یہ z کی پاور 5 ان 3 وں 5 آگیا صحیح ہے اس کو میں ایک بریکٹ میں کر دیا دوسری طرف دیکھیں اب جو بچا ہے اس کو لکھ دیں گے کیا کیا بچ گیا ایک x بچ گیا dot y square آگیا میرے پاس اور ایک میرے پاس کیا آگیا z کی پاور 3 اب دیکھیں میں نے دونوں کو الگ الگ بریکٹ میں اوپر بھی 1 by 5 آئے گا اس بریکٹ کے اوپر بھی کیا آئے گا 1 by 5 آئے گا چونکہ ملٹی پلای میں سب کی ایک پاور ہو تو ہر ایک کی پاور کہلاتی گیا صحیح ہے اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے اس 1 by 5 کو میں ہر ایک کی پاور سے ملٹی پلای کر دوں گا دیکھیں یہاں 2 کی پاور 5 into 1 by 5 x k 5 into 1 by 5 y k 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 into 1 by 5 मैं n is power ko her e power se multiply कर دیا 3 x square z cube is k 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 ہے یہ اسے کیا ہے اور یہ اسے کیا ہے تو کیا بچا میرے پاس ایک والی کا سائن 2x y z ٹیلے وہ اینڈ پہ کیا دے گا 3x 3x y سکیر اور z کی پاور میں کیا دے گا 3 آ دے گا اب چونکہ 5 ہے روٹ میں تو اس کو میں انڈرڑ کے اوپر 5 نکھوں گا اب دیکھیں بڑا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں 2x y z اس انڈرڑ کے ساتھ ملٹیپلے ہو رہے ہیں جبکہ یہ جو 5 نکھا ہے انڈرڑ کے اوپر یہ اس کا روٹ ہے ہمارے پاس صحیح ہے تو اس طرح ہمارے پاس اس کا جو کوششن میں بان تھا اس کی لاسک وارڈ کا آنسر آ گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب ہم لوگوں نے آج ایکسرسائز 4.3 اس کا question number 1 ہم لوگوں نے complete کیا انتہائی آسان سوال ہے بلکل بھی مشکل بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے توجہوں سے اس کو دکھا ہوگا اس کو سیکھا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا اور اب کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھ کے سیکھنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے اپنے نورس پر لازمی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو وہی چیز اگر آپ تو ویڈیو پسند دیکھیں اس کو لائک لازمی کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ لوگ اس کو شیئر کریں ٹھیک ہوگیا تو آج تیری اتنا کا بھی ہے باقی انشاءاللہ نیکس ٹائم اوکے اللہ حافظ